عبادہ اللہ علیہ وسلم عبادہ اللہ علیہ وسلم عبادہ اللہ علیہ وسلم و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنامے زمانہ ریسرچ پیپر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر باہتر سہیل سناد آ حدیث کی روشنی میں اس کی ان سہیل سناد آ حدیث کی حقیقت کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر چوبیس آج سے شروع ہو رہا ہے اور قریباً بتیس صفحات کا یہ چھوڑ مکمل جو ہے وہ پم فلڈ ہے اور ابھی تک جو ہے وہ واقعہ کربلا شروع نہیں ہوا ہے مرزا صاحب کے اندے بہرے لنگڑے لول مکلدین تو خیر وہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میں صرف ایک توجہ دلارہا ہوں مرزا صاحب نے صفحہ چوبیس پہ ای کا عنوان یعنی ای کا اسے عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانہ کے نتیجہ کیا نکلا اچھا ایک تو یہ مرزا صاحب کا بھیانہ کا روپ ہے دوسری طرف حقیقت کیا ہے وہ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں یہ میرے آت میں تاریخ بن کثیر ہے المعروف اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر نو سے کامن ہے حافظ بن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اکتیالی سجری میں آپ یعنی معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی احاد پر تمام اہل اسلام نے بیعت کر لی اس پر سب کا اتفاق ہو گیا اور آپ اس مدت سے اس سال تک جس میں آپ کی وفات ہوئی بے اختیار امیر رہے اور دشمنوں کے ممالک سے جہاد قائم ہوا اللہ کا کلمہ بلند ہوا زمین کے چاروں اطراف سے مال غنیمت آنا شروع ہو گیا اور مسلمان رہا تو عدل افود و درگزر کے ساتھ آپ کی امارت میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں تو صرف اس ایک علمان سے یعنی اس ایک نکتے سے بتانا مقصود یہ ہے کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی کیا حاکمیت مل جانے کے بعد سے امت پر یعنی خدا نہ خواستہ کوئی ملوکیت جبری ظلمن ملوکیت مسلط نہیں ہوئی نہیں اس کے بیانہ کے نتائج نکلے بلکہ ایک بہترین خلافت منقض ہوئی اور اس کے بہترین نتائج امت نے دیکھا مردہ جی آگے کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن عبی طالب یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ جب سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا تو یہ بریکٹ مکمل ہو گیا آگے کہتے ہیں اللہ تعالی کی قسم سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ پاڑوں جیسا لشکر لے کر حضرت معاوی بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ کو مقابلے میں آئے تھے دونوں گروہ جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مدہ مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے یہ سن کر حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر اگر معاوی رضی اللہ عنہ نے اے عمر اگر دونوں گروہ نے دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا چنانچہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے بنی عبد شمس کے دو قریشی افراد عبد الرحمان بن سمرو اور عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی بریکٹ میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بریکٹ میں صلح کی پیش کش کرو اور ان سے مسائلت کا مطالبہ کرو وہ دونوں ان بریکٹ میں یعنی سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے رسولہ و امن کی بات چلائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب بریکٹ میں ان جنگوں میں بہت مال خرش کر چکے ہیں بریکٹ میں یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی یہ ذمہ داری کون لے گا اور یہ امت بریکٹ میں ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لطبت ہو چکی ہے ان دونوں نے رز کی کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو فلا فلا پیش کش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں بریکٹ میں یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دست بردار ہو جائیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرمایا اس بریکٹ میں معایدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا ہے ان دونوں جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو بھی مطالبہ کرتے گا ہے وہ دونوں اپنے ذمہ لیتے گئے بریکٹ میں جب صلاح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہو سنا کہ رسول اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا اپنے پہلوں میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے جاتے ہیں میرے بیٹا سردار ہے بریکٹ میں یعنی اپنی حکومت سے دزبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مدھائرہ کرے گا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا اب بریکٹ قائم کرتے ہیں یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی مرزا جی نے اس کے لئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو چار اور سات ہزار ایک سنو کابالہ دیا اچھ آپ سمجھیں درہیں اس بات کو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ون کے اندر کہتے ہیں ہمارے اہلے سنت میں بریلوی دیو بندی اہلے دیس تینوں تولمار بزرگ دو نمبری کرتے وہ آدھی عدیث بیان کرتے ہیں آدھی عدیث بیان کرنا کیا ہے دو نمبر یہ جس کو بریلوی دیو بندی اہلے دیس تینوں کرتے ہیں لیکن یہ چائنہ کے امام ای سیریز کے امام یہ ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ تو پوری عدیثیں بیان کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد مرزا جی مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ٹو میں ایک جگہ کہتے ہیں آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں تو پوری روایتیں بتائیں نا آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رہ جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ آدھی روایتیں پیش کر کے اس کو مسئلہ کشید کرنے والا ڈھونگ کرتا ہے اور ظاہرہ وہ ڈھونگ تو مرزا جی تو نہیں کرتے ہوں گے اسی طریقے سے مرزا جی نے مسئلہ ون ففٹی سیون پارٹ ٹو کے اندر ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ میرے بھائی دیکھیں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کر رہے میں کہتا ہوں ہم کوئی بے ایمانی نہیں کرتے مرزا جی بے ایمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم مرزا جی کے ساتھ واقعی مرزا جی کوئی بے ایمانی نہیں کرتے اچھا پھر مرزا جی نے اپنے اسی ریسرچ پیپر کے ابتدا کے صفحہ نمبر ایک کے اوپر یعنی کہ لکھا سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو انسوڑ ایک سو ساڑکا ان کا ہی کیاوہ ترجمہ کہ بیشت جو لوگ ہمارے نازل کی ہوئی آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اسے لوگوں کے لئے خوب بیان کر دیا تو انہی لوگوں پر اللہ تعالی کی لانت اور تمام لانت کرنا لوگ کی لانت تمام لانت کرنا لوگ کی لانت جو لوگ کتاب میں موجود حق بات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنا لوگ کی لانت ہے اسی طرح پھر حدیث لکھی ہے مردہ جی نے جس کا یعنی جمع ترمیز حدیث نمبر 2649 کے حوالے سے جس کا ترجمہ مردہ جی نے اس طرح لکھایا کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس نے اس کو چھپا لیا تو ایسے شخص قیامت کے دن آگ کے لگام ڈالی جائے گی آدھی حدیث بیان کرنا دو نمبر یہ مردہ جی بے ایمانی نہیں کرتے کچھ بات آرہی ہے سمجھ میں اور حق کی باتوں کو رہنمائی کی باتوں کو چھپانے علوں پر ویسی لانت ہوتی ہے اچھا جی اب ظاہر ہے کہ مردہ جی اپنے یعنی کول و فیل کے مطابق کی جائیں گے نا یہ میرے آدم صحیح بخاری ہے اس کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر اٹھتر اور نواسی ہے حدیث نمبر دو آزار ساتھ سو چار جو مردہ جی نے کہا امام بخاری نے اس کو کتاب السلح کے اندر باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسن ابن علیہ ابن حازہ سیدن والعاللہ این یسلہو بہی بین فیعتین عظیمتین اس کے تحت یہ حدیث نمبر دو آزار ساتھ سو چار ہے میں اس کا ایک ایک لفظ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں یہ آپ سنے گا اور مردہ جی کے کیوئے ترجمے میں آپ دیکھے گا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نما پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے اس میں یہ الفاظ کہا ہے کہ جب سیدنہ علی بن نبی طالب کی شہادت کے بعد جب صحابہ اکرام نے مشورے کے بعد سیدنہ حسن بن علی کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا تو یہ الفاظ کہا ہے بلکہ انتہائی معذرت کے ساتھ مردہ جی اور مردہ جی کے اندھے ویرے لنگڑے لول مکلدین کی جناب میں عرض ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو تمام صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر خلیفہ چھنا باہیمی مشورے سے اس کو بخاری مسلم سے اس کی کوئی صحیح سنت بیان کر سکتا بلکہ بخاری مسلم چھوڑیں کہ ان کو تمام صحابہ نے متفقہ طور پر یعنی باہیمی مشورہ کر کے اہل شورہ نے ان کو خلیفہ چھنا تھا ان کے آتوں پر بیعت کی تھی اس کی کوئی عدیس دکھا سکتے ہیں نہیں تاریخ میں تاریخ میں سحیح سنت کے ساتھ ہاں تو بخاری مسلم کو چھوڑ کے تاریخ پر جاؤ گئے ہاں تو پھر دوسروں غلط کیوں بولتے ہیں یعنی کہ آپ نے بخاری کی روایت میں پیوند لگایا تاریخی روایت اور وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسا کونس آدمی کرتا ہے مردہ جی کے الفاظ میں اس کے بعد آپ دیکھیں تو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا تو ماوی رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا ماوی رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اب آسن بسری رحمت اللہ علیہ دیکھو کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم ان دونوں میں ماوی رضی اللہ عنہ نے ست سے اچھے تھے مردہ جی جملہ ہی کھا گیا چونکہ اس میں ماوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور منقبت تھی مردہ جی نے ترجمے میں تحریف کرتے ہوئے یہ عبارت ہی پی گئے کھا گئے ترجمے میں نے کل بھی نہیں کیا سمجھے ہیں کچھ بات کو اندازہ کریں آپ اللہ تعالیٰ کی لانت اور تمام لانت کرنے اللہ کی لانت کے مستحق ہوئے نہیں ہوئے اپنے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق صحیح؟ آچھا جی پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ماوی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر اگر اس لشکر نے اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو قتل کر دیا اس نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب تھی کہ میرے ساتھ ذمہ داری کون لے گا لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا لوگوں کے آل والات کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا ماوی رضی اللہ عنہ کا احساس ذمہ داری دیکھیں آپ کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ سنے درہ توجہ کیجئے اگر یہ ساری جنگ و جدل اس لئے ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ ماوی رضی اللہ عنہ اپنی ملوکیت کے لئے اپنی بادشاہت کے لئے جو ہے وہ کوئی یعنی کرسی حاصل کرنا چاہتے تھے تو انہیں کیا پرواہ ظالم بدنوان قسم کے حکمرانوں کو اس سے کیا پرواہ کے ریایہ مر رہی ہے مرے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں بیوہ ہو جائیں بچے یتیم ہوتے ہو جائیں انہیں کام پرواہ ہوتی ہے یہ ماوی رضی اللہ عنہ جیسے ہی آپ جیسے ہی آدل حکمران انصاف پسند حکمران رحم دل حکمران اپنی ریایہ کے بارے میں سوچتا ہے اپنے ماتے ہتین کے بارے میں سوچتا ہے سنے درہ بات مرزا جی کو اس جملے میں ظاہر ہے کہ وہ تو مرزا جی تو رابزی ہیں مرزا جی کو اس جملے کے اندر ماوی رضی اللہ عنہ کی احساس ذمہ داری نظر آرہی ہوگی مرزا جی کے اندے بیرے لنگڑے لولے مقلدین کو نظر آرہی ہوگی سنے درہ بات آجا پھر آخر ماوی رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ نے کہا قریش کی شاہد بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے آجا ابھی یہ دیکھیں یہ تو مرزا جی نے بھی لکھا ہے کہ بنی عبد شمس کے دو قریشی افراد عبد الرحمان زمورہ اور عام عبداللہ بن عامر کو بھیجا یار میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم دیکھیں قلب سلیم ہونا اللہ کی نعمت ہے اور عقل صحیح ہونا اس سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی آدمی کو بازوک بنائے اور اللہ تعالی آدمی کو ایسا بنائے کہ وہ باتوں کو سیکھ سمجھ سکتا ہو معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل شان تھے اب بغاری کی روایت بتا رہی ہے اہل قریش بھی تھے بنو عبد شمس کے مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ بنو عبد شمس کے دو قریشی افراد عبد الرحمان بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر انہیں معاوی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بھیجا تو معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس یعنی کہ آپ کی طرف صرف اہل شامنی تھے دیگر اہل اسلام بھی تھے کہتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کیا جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو ان سے اس پر گفتو کرو اور فیصلہ انہی کی مردی پر چھوڑ دو یا اللہ کی قسم کیا شان ہے ابھی سنے در از بات اب مردہ جی کا کیا ہوا ترجمہ دیکھیں کہ یعنی چنانچہ در اتماعویہ بنی عبد شمس کے دو قریش افراد قریش افراد عبد الرحمان بن سمرو اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صلح کی پیش کرو اور اسے مسائلہت کا مطالبہ کرو فیصلہ ان پر چھوڑ دو یہ بارت درج کی ہیں کیونکہ یہ بات ثابت کرتی تھی کہ معاوی رضی اللہ عنہ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر رہے ہیں آپ حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں معاملہ انہی پہ چھوڑ رہے ہیں یہ جملہ تو مردہ جی نکل کر دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سارا مسئلہ خراب ہو جاتا اچھا اب فیصلہ انہی کے مردی پہ چھوڑ دو چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگی اور فیصلہ آپ ہی کی مردی پر چھوڑ دیا اب درہ سنیں درہ بات اچھا جی وہ دونوں سید نے حسن بن علی کے پاس آیا اور سلوہ امن کی بات چلائی یہاں بھی وہ دوسرا علا جملہ نکل کیا فیصلہ آپ ہی کی مردی پہ چھوڑ دیا نہیں یہ بھی یہاں بھی کھا گا مردہ جی کمام لانت کرنا لوگی لانت کا مستحق ہے ہوا نہیں ہوا یہ آدمی آدمی نہیں سوری عورت رادہ آجا سنیں حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کے اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیا پیسہ خرچ کرنے کے عادت ہو گئی ہے اور نہیں سمجھے کچھ بات کو فقال اللہ حسن بن علی انہ بنو عبد المطلب قد اسبنا من حاز المال قد اسبنا من حاز المال کہ ہمیں یہ مال خرچ کرنے کے عادت ہو گئی ہے صحیح؟ آجا جی اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے میں تاک ہیں بغیر روپیا دیئے ماننے والے نہیں اچھا یہ دیکھیں مرزا جی کا کیاوہ ترجمہ کہ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ان جنگوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں یعنی سولہ کی صورت میں ان کی قفالت کی ذمہ داری کون لے گا اور یہ امت ان جنگوں کی ویسے اپنے خون میں لطپت ہو چکی ہے ان دونوں نے عرص کی آجا دیکھیں بغیر روپیا دیئے ماننے والے نہیں یہ جملہ ادھر ہے یہ جملہ بھی ادھر نہیں ہے وہ کہنے لگے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ آپ کو اتنے اتنا روپیا دینے پر راضی ہوں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں فیصل آپ کی مرضی پر چھوڑا اور آپ سے پوچھا ہے ابھی مرزا جی کا کیاوہ ترجمہ ان دونوں نے ارز کیا کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ آپ کو فلا فلا پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار بات یہ تھی بات یہ تھی کہ معاوی رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا اتنا روپیا دینے پر راضی ہیں وہ جو مال پر آپ کا یعنی جنگ پر جتنا بھی پیسہ آپ کا خرچ ہوا ہے وہ سب معاوی رضی اللہ عنہ آپ کو دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں فیصل آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے آپ کو فلا فلا پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں پہلے دیکھو درہا سمجھنا پہلے تو یہ یہاں معنوی تحریف کرنے کے بعد آگے کمال لگو مرزا جی نے کیا کیا ہے بریکن میں لکھتے ہیں یعنی آپ رضی اللہ عنہ خلافت سے دزبردار ہو جائیں وہ مطالبات بھی خود ہی بنے لیے کہ آپ جنگ اس سے دزبردار ہو جائیں جبکہ ادھر کیا ہے کہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے جو آپ چھائیں حسن رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اس کے ذمہ داری کون لے گا ان دونوں قاسدوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں یہ مرزا جی کا کیا ہوا ترجمہ کیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرمائے اس معیدی کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا ان دونوں جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں چنانچہ سیدوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمہ لیتے گئے جب صلح ہو گئی تو وہ اپنے ذمہ لیتے گئے تو حسن رضی اللہ عنہ نے جس چیز کے مطالبی پوچھا تو انہوں نے یہی کام اس کے ذمہ دار ہے آخر آپ نے صلح کر لی آخر آپ نے اب یہ دیکھیں یہ مرزا جی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے میری بات سنیے گدرہ غور سے یہاں تک آ کر جتنا بھی پیسہ اس جنگ کے لیے لوگوں کو کھٹا کر کے لانے پر لگا اس کے علاوہ کسی شرط کی کوئی بحث آئی ہے پخاری کے لیے بات میں جب مرزا جی نے بھی نکل کی بھئی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا ٹھیک اب آگے وہ جملہ ہے کہ جب صلح ہو گئی تو حسن بصری تابع رحم اللہ فرمان لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ کو یہ فرماتے ہو سنا کہ رسول اللہ صلح علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی رضی اللہ کو اپنے پہلوں میں لی ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے ہو کبھی لوگوں کی طرف اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرماتے آتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے بریکٹ میں مرزا جی نے لے کہا یعنی اپنی حکومت سے دسبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا جبکہ یہاں صرف الفاظ یہ ہیں حدیث کے اندر بس یہ بریکٹ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو وہ یعنی اپنی حکومت سے دسبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا اچھا جی میں کہتا ہوں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا جو ماوے رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے امید تھی جب ہی فیصلہ ان کے ہاتھ پر چھوڑا لیکن یہ جو ماوے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا کیوں ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا پھر آپ دیکھیں مردہ جی نے جو آخری بریکٹ قائم کیا یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی حق والی جماعت اور دوسری عدرت ماویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغابت کی اب کوئی پوچھے کہ اوپر آپ بریکٹ کے اندر لکھ کر آ چکے ہیں کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رہے دل ان کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام نے حسن بن علی کو متفقہ طور پر خلیفہ چن لیا تو ان کی شہادت پہلے ہو گئی اب جو یہ جماعت ہے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت ہم میری بات سمجھ رہے ہیں مردہ جی نے فوراں کیا کرا خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری عدرت ماویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد نے خلاف بغابت کی ہم کہا ہے کہ چلو یہ بھی منظور چلو کیا کریں پپی دے دیں تمہیں گالپ ہیں اور بولو یہ بھی منظور ہمیں تمہارا برہے کے چلو آگے چلتے ہیں اچھا اگر خلیفہ راشد کے خلاف بغابت کرنے لی جماعت ماویہ کی جماعت تو حسن نے بیعت کیوں کر لی کیا اللہ تعالیٰ نے باغی جماعت سے بیعت کی طرف بیعت تفیز کر دینے کے لئے کہا ہے باغی جماعت کو حکومت دے دینے کے لئے کہا ہے یا اللہ رب العزت نے باغی جماعت سے جنگ کرنے کے لئے کہا ہے جب تک اصلاح نہ ہو جائے پڑو آپ سورہ حجرات آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے باغی جماعت سے تو کتال کرنے کے لئے کہا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے سلا کر کے اس کی طرف بیعت تفیز کر دو امارت خلافت اس کے آت میں دے دو تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت و امارت کو حق والی جماعت میں سے نکال کر باطل جماعت کو دے دیا تو یہ باطل کام کسی نہیں کیا ناؤضو باللہ من دالک اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے لگے ہاتھوں کیا کام کیا ہے یہ بھی درہ دیکھیں پمفلٹ کے اسی پمفلٹ کے ریسرچ پیپر فائی بی کے صفحہ نمبر چار کے اوپر مرزا جی نے یعنی بیک عنوان سے پہلا عنوان عبارت کیا قائم کی ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بیدت ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بیدت ہے اور مرزا جی نے آکے نمبر آٹھ کے عنوان سے آخری لائن یہ درش کی ہے کہ ہر بیدت گم رہی ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بیدت ہے پیرا گراف کے آخر میں لائن قائم کی ہے یعنی کہ دو تین چار پانچ چھ سات ساتھویں لائن کے اندر کہ بیدت گم رہی ہے اور آگے لے کہاں گم رہی دوزخ میں لے کر جانے لیے اور یہاں مرزا جی نے معاوی رضی اللہ عنوان کی جماعت کو خلیفہ راشد خلاف بغاوت کرنے لے قرار دے دیا تو مرزا جی نے کیا قرار دیا معاوی رضی اللہ عنوان کو بیدتی اور جہنمی ناؤزو باللہ مندالی پوری جماعت معاوی رضی اللہ عنوان کیا جتنے صاحب بھائی کرام تھے عثمہ رضی اللہ عنوان کا بھائی تھے عقیل بن نبی طالب عثمہ دیگر صاحب تھے مرزا جی نے سب کے سب کو کیا قرار دے دیا بیدتی اور جہنمی نہیں سمجھے جبکہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ دوہزار انیس کی عبارت ہے اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں مرزا جی نے جب ریسرچ پیپر فائیو اے رافضیت نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ شاہر کیا تو اس کے صفحہ تین کے اوپر یہی روایت درج کرنے کے بعد کہا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے عظیم قربانی دی اور سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ صلح فرما کر ان کی بیعت کر لیں جو باہی میں خانہ جنگی ختم ہوئی اب کوئی بدبختی سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا تو ذرا سمجھیں کم از کم مرزا جی بدبخت ہوئے یا نہیں کم از کم اپنے ہی کلم سے مرزا جی بدبخت ثابت ہوئے اور اوپر علی روایت میں تحریف کر کے لانتی یعنی حدیث کی عبارت چھپا کے لانتی ثابت ہوئے آگے مرزا جی کہتے ہیں نوٹ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جن شرائط کی بنات پر حضرت معاوی بن نبی صفیان کو حکومت سپرت کی ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تواریخ میں ہے کہاں ہے سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاوی بن نبی صفیان کو حکومت سپرت کی تھی ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تواریخ میں ہیں کتب تاریخ میں ہیں تو آپ تو حقیقی پسے مندر ہمیں بہتر سیلسنات احادیث سے دکھا رہے تھے یہ شروع احادیث اور کتب تاریخ کانسا گئی اور آپ کے وہاں دے بہرے لنگڑے لولے مکلدین جن کو آپ نے یہ چورن کھلایاں ان کا آدمہ خراب ہو گیا اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ جب انہیں کسی بھی حدیث کا پسے مندر سمجھانے کے لیے شروعات اور تاریخی کتب دکھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں بخاری مسلم کے خلاف تبری الوداون نہیں ہے کہاں دکھا رہے ہو لوگ اپنے گرو گھنٹال کو دیکھ لو تمہارے گرو گھنٹال جو ہیں وہ شرائطیں ایک تش پہلے تو گھڑکے لائے شرائط شرط بھی نہیں شرائط پھر وہ شرائط کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفصیلات شروع احادیث اور کتب تاریخ میں آجھ آپ ذرا سنو بھئی سنو بھئی سنو بھئی وہ شرائط سنو جنہیں عبلی صلی اللہ علیہ نے روایت کیا ہے مرزا جی کے کانڈ میں مرزا جی نے کہاں سے نکل گیا نہیں سمجھے کچھ بات میں بتاتا ہوں کیسے کہتے ہیں سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویٰ بن نبی صفیان کو حکومت سپرد کیتی ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تاریخ میں مثلا نمبر ایک حضرت معاویٰ رضی اللہ علیہ وآلہ علیہ کی کتاب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لئے شورا پر چھوڑ دیں گے حضرت معاویٰ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لئے شورا پر چھوڑیں گے نمبر تین سیدنا حالی بن ابی طالب ردل ان کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتیار ڈال چکے ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاربائی نہیں کی جائے نمبر چار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خمس بریکن میں مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسے کہ خلیفہ راشدین رضی اللہ عنہم کے ادبار سے ملتا رہا ہے نمبر پانچ سیدنا حالی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر بنو مئیہ کے منبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ مشاہ کے لئے ختم کیا جائے گا اور اس کے بعد مزی کی بات لطف کی بات دیکھیں مرزا جی آگے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ پانچ تو تھے ہی مرزا جی نے وغیرہ وغیرہ ڈال دیا وغیرہ واحد وغیرہ واحد ان پانچ کے ساتھ ملا لو تو ساتھ آگے معاف آگے ہم مرزا جی کو معاف کر رہے ہیں وغیرہ اور وغیرہ میں جو آخری ہا ہے وہ واحد ہے جس کا مطلب کیا ہے چھے اور ساتھ مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسے کہ اس کو حق تھا پابندی ویسے نہ کی گئی مطلب کی گئی تھی پابندی کی گئی تھی ویسے نہیں کی گئی کی گئی تھی ایسے دنیا سرے سے مفقود ہو گئے کی گئی تھی ایسے ہیں اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں الستیابل ابن عبدالبار الاسابل ابن حجر البدابن نحیل ابن کسیر فت الباریل ابن حجر تحت الحدیث البخاری سات ہزار ایک سنو وہ کہاں گئے جل نمبر صفحہ نمبر حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر ان کے مطابق شیخ زبیر نے یہ کہا البانی نے یہ کہا غلام السوزیر منپوری نے یہ کہا یہ کہاں گئے آپ تو لکھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ آپ تو لکھتے ہیں نا حرا والے کے جل نمبر حدیث نمبر حدیث نمبر یہاں کچھ بھی نہیں لکھا کیوں ڈال کالی والی ہے نا ڈال ڈال میں کچھ کالا نہیں ہے ڈال کالی والی ہے سمجھتا آپ گئے ہوں گے اور سنو سنو ذرا بات کو اس پر یعنی سب سے پہلے دیکھیں مرزا جی نے اپنے ریسرچ پیپر مرزا جی نے اپنے مسئلہ نمبر 157 پارڈ 1 کے اندر یہ بات کہی بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگو بابوں کی تاریخ لے کے چلو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوامتوں نہیں ہے آپ کی بات مانی حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ الستیاب الاسعبہ البداون نہایہ حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخ آپ کو یہ نہیں ہے تو کونسی والی ہے بتاؤ آج تک بتایا نہیں تم نے کہا بھوتے تم نے یہ جملہ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ یہ نہیں ہے کونسی ہے بتاؤ تمہارے ہر جگہ تک خون نکلے گا نہیں سمجھے یہ بات کرتے ہوئے تمہارے ہر جگہ تک خون نکلوا دیں گا اور سنے درہ بات کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارڈ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں ایسے ہی ہے کیونکہ بخاری کی روایت بتا رہی تھی کہ جو جنگ کے لئے مال خرچ ہوا اس مال کے ادائیگی کے علاوہ کوئی شرط تھی ہی نہیں اس کے بعد آپ نے پانچ ہنما دی اور وغیرہ وغیرہ ساتھ جوڑ دیا جو چھے اور ساتھ ہو گئے نہیں سمجھے بخاری کی روایت میں تو یہ نہیں تھا تو بخاری کہتے ہیں یعنی کہ احادیث کچھ اور بتا رہی تھی تاریخ کچھ اور بتا رہی تھی مگر آپ اپنا ہی پیمانہ جو قائم کہتا آپ نے آپ وہ بھول گئے آس سنے درہ بات پھر آپ دیکھیں مردہ جی کہتے ہیں اپنے بارے میں اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہونا تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کرنا ایک فلم بنا سکتا ہوں بھئی یہی کر سکتے ہو تم چوچو تمہارے تمہیں اور کچھ آتا اور یقین کرو وہ فلم اگر تم ہمارے سامنے چلا تو تمہارا پردہ پھاڑ دیں دیڑھ منٹ کے اندر تمہاری اس فلم کی سٹوری کو پردے سمجھ پھاڑ کے ختم کر دیں کہتے ہیں سنے درہ بات مردہ جی کہتے ہیں بڑا ایک قیمتی نکتہ ارشاد فرمایا ہے مردہ جی نے مسئلہ نمبر 175 اے پارڈ 100 questions on علماء and sex issues کے اندر کہتے ہیں میں آپ سے چیلیجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاس سے کوئی ایسا ریزلٹ نہیں نکال سکتا کہ تو ہمارے ایک قیمتی نظریات کے خلاف وہ میرا چیلنج ہے میرا کوئی مثال پیش کریں absolutely کوئی example پیش کریں ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی جوڑے بغیر کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا باس یہ ہم ارز کرنا چاہ رہے ہیں بخاری کی روایت میں شرائط نہیں تھی اس لئے مردہ جی نے تاریخی روایت کا پیوند جوڑا کیونکہ جو بدتی نتیجہ مردہ جی نکال کے دینا چاہتے تھے وہ بغاری مسلم کی روایت سے نہیں جھوٹی بے سنت تاریخی اولاجات سے نکل سکتا تھا مردہ جی نے اسی لئے اس کو اس کے ساتھ جوڑا اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جب مردہ جی نے یہ شرائط ذکر کی مردہ جی نے جو یہ شرائط ذکر کی آیا یہ بات اسی طرح ہے مردہ جی نے پانچ شرائطوں اور وغیرہ وغیرہ کا نوان دیا اور اس کے لئے مردہ جی نے کہا الستیاب لے ابن عبدالبر دیکھیں یہ الستیاب الستیاب لے ابن عبدالبر کے صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی کے اوپر سنی قدرہ بات صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی کے اوپر یعنی کہ یہ پانچ شرائطوں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں جو ہے شرائط کے نام پر وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حدثنا عبدالبارس بن سفیان کالا حدثنا قاسم بن ازبق کالا حدثنا احمد بن زہیر کالا حدثنا حارون بن معروف حدثنا زمورہ ان ابن شوزب کالا لما کتلا علی سارا الحسن فی من معاہم من اہل الہجاد والعراق و سارا معاوی فی اہل الشام کالا فلتکو فکرے الحسن القتال یہ بلو بوری سنت سے روایت سنت صحیح ہے ضعیف اس سے قطع نگر ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں سننا درہ بات روایت کیا ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا تو ماوی حسن رضی اللہ عنہ اہل اعجاز والعراق کا ایک لشکر لے کے نکلے اور ماوی رضی اللہ عنہ اہل شام کا جب ان کا آمنہ ثامنہ ہوا تو حسن رضی اللہ عنہ برا جانا یعنی جنگ کرنے کو تو ماوی رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت کر لی کہ ماوی رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلافت کا معاملہ حسن رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹے گا تو حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو افراد تھے وہ حسن رضی اللہ عنہ انہوں کو کہنے لگے اے مسلمانوں کے لیے شرم کا باعث شرمندگی کا باعث حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب میں ان سے کہنے لگے شرمندگی جانم کی آگ سے بہتر ہے نعوذ باللہ من ذالک آگے امام بن عبدالبر امتلالے کہتے ہیں یعنی آگے دو مزید روایتوں کے بعد حاضر اصاو ما کیلا فی تاریخ و عام الجماعت والے اکثر و عالا حاضر ہی سناتو من احل السیر والعلم و بالخبر وکلو من کالا ان الجماعت و قانت سن اربعین اچھا وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ مطبع یعنی اس شرط کے علاوہ اس میں علماء کیا کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے کیا حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ نے خلافت ماوی رضی اللہ عنہ کے طرف یعنی پلٹا دی دی سمت اکن لہو من بعد کے بعد میں یہ جو ہے آپ کی طرف لوٹ کر آئی یعنی اس کے علاوہ اور کسی شرط کا الستیاب کے اندر ذکر نہیں اس کے بعد مردہ جی آگئے اللہ صاحبہ کا حوالہ دیتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ میرے ہاتھ میں اللہ صاحبہ ہے اس کی جن نمبر ایک کا صفحہ نمبر 607 ہے ابن ابی خیصمہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حارن بر معروف نے باہوالہ زمورہ باہوالہ ابن شوزب یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت علی شہید کر دی گئے تو حضرت حسن اہل عراق کے ساتھ اور معاوی رضی اللہ نے اہل شام کے ساتھ روانہ ہوئے دونوں لشکرام نے سامنے ہو گئے حضرت علی اللہ عنہ نے جنگ کو مناسب نہ سمجھا تو معاوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کر لے کہ وہ اپنے بعد انہ والی اہد بنائیں گے بعد میں حضرت علی اللہ عنہ کے ساتھی آپ کو کہنے لگے اے مومنین کے لئے آر اے مومنین کے لئے آر یعنی شرمندگی کا باعث تا فرماتے ہیں کہ آر نار سے بہتر ہے یعنی جانم سے بہتر ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ امام ابن ساتھ رحمت اللہ لکھتے ہیں عبداللہ بن سامی باواستہ حاتم بن ابی سغرہ کے سلسلہ سنت سے کہ عمر بن دینار سے مروی ہے کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فتنے کو ناپسند کرتے ہیں اس لئے ان سے خطو کتابت کی اور آپ اس میں صلاح کر لی اور یہ معایدہ کر لیا کہ اگر حسن کے جیتے جی معاوی فوت ہو گئے تو انہیں ولی عہد بنائیں گے اچھا جی پھر اس کے بعد یہ دیکھے گا مرزا جی نے آگے حوالہ دیا ہے البدای بن نہایہ کا تو یہ میرے ہاتھ میں تاریخ حبن کثیر البدای بن نہایہ اس کی یہ جل نمبر آٹھ کا سفر نمبر سات سو تیرانوے پر پہلے تو وہ یہی ابن شوزب والی روایت لکھا ہے کہ جب حضرت علی قتل ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ انہوں نے اہل عراق کے ساتھ حضرت معاوی رضی اللہ اہل شام کے ساتھ بہم ان کے متبھیڑ یعنی آمنہ سامنا ہوا تو حسن رضی اللہ نے جنگ کو ناپسند کیا اور حضرت معاوی کے ساتھ اس شرط پر بیعت کر لی کہ وہ اپنے بعد حسن رضی اللہ کے جانشین مقرر کریں گے راوی بیان کرتا ہے کہ حسن رضی اللہ انہوں کے ساتھ ہی کہنے لگے اے مومنین کے لئے آر تو آپ انہیں کہنے لگے آر نار سے بہتر پھر سفر ساتھ سو چورانوے کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ انہوں نے حضرت معاوی کے ساتھ اس شرط پر صلاح کی کہ جو کچھ کوفے کے بیت المال میں ہیں وہ اسے لیں گے حضرت معاوی نے آپ کی شرط کو پورا کر دیا اور اس بیت المال میں پانچ کروڑ بعض کہتنے سات کروڑ درم تھے اور یہ کہ وہ خراج بھی لیں گے عرباز کا کول ہے کہ دارالجبرد کا ہر سال کا خراج ان کا ہوگا پس اس جہاد کے لوگوں نے آپ کو خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے عوض حضرت معاوی نے ہر سال آپ کو چھے کروڑ درم دیئے اور آپ ہر سال انہیں مسلسل اپنے مال کے ساتھ اتیات اور تحائف اور ہدایہ یعنی ہدیئے کی جمع کی آمد پر وصول کرتے رہے یہاں تک کہ اس سال میں آپ کی وفات ہو گئی پھر صفحہ نمبر سات سو پچھانوے کو اوپر وہ کہتے ہیں اور یہی اصل ہمارا نکتہ ہے کہ جبیر بن نفیر انہیں اپنے والد نفیر الحضرمی سے ربیعت کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں خیال ہے کہ آپ خلافت کے خواہ ہیں تو آپ نے فرمایا عربوں کی خوپڑیاں میرے آت میں نہیں جس سے میں صلاح کرتا وہ اس سے صلاح کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا وہ اس سے جنگ کرتے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر خلافت کو چھوڑ دیا ہے پھر دوبارہ اہل حجاز کی طرف سے اسے شرف دیا گیا ہے یعنی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے خلافت کو چھوڑتا کسی شرائط کی بنیاد پر خلافت کو نہیں چھوڑتا لیکن بس بات یہ ہے کہ آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے بس مسئلہ سارا یہ ہے پھر مرزا جی نے آگے فتول باری تحت و حدیث سات ازار ایک سو نو یعنی کہ سات ازار ایک سو نو حدیث کے تحت مرزا جی نے کہا کہ فتول باری کی شرائط دیکھیں یہ میرا آدمی فتول باری ہے اس کی جن نمبر چودہ کا صفحہ نمبر چھپن ہے جو کہ تحت و حدیث ہے یعنی کہ اس حدیث کے یہ حدیث نمبر سات ازار ایک سو نو کی شرائط کے دوران مرزا جی یہ پوری ذریعت کو ہمارا چہلیں جے سارا کا سارا پڑھ لیں یہ پانچ شرائط جو مرزا جی نے اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جو ذکر کیا ہے یہ شرائط ہمیں نکال دیں ہاں جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے پہلے تو وہی وزکرہ محمد بن قدامہ فی کتاب الخوارج بے سندو قوی بے سندو قوی وہ جو ہم نے شروع میں کہتا ہے ہم اس کی سندو پر بات نہیں کریں گے کہ میں نے معاوی رضی اللہ عنہ سے اس بات پر صلح کیا ہے کہ وہ خلافت کو بعد میں میری طرف لوٹائیں گے وہ خلافت میں خلافت کو بعد میں میری طرف لوٹائیں گے اور پھر وہی یعنی کہ ابن شعظف والی روایت کہ جب اہل عراق حسن رضی اللہ عنہ اہل عراق کے ساتھ اور معاوی اہل شام کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوا تو حسن رضی اللہ عنہ کتال کو برا جانا اور معاوی رضی اللہ عنہ ان کی بیعت کر لی اس بنیاد پر کہ جی بعد میں یہ حسن رضی اللہ عنہ کی طرف معاملہ لوٹے گا تو صحاب حسن جو ہے وہ کہا کرتے تھے اے مومنین کے لئے شرم کا باعث تو حسن رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ شرم جہنم کے آگ سے بہتر اب سمجھے گئے درست بات کو ہماری نظر میں یہ اور ہماری نظر میں خلافت بات میں انہیں ملنے لئے ربایت بھی ثابت نہیں ہے ہماری نظر میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ وہی ہے جو صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے جو حافظ منہ کسی رحمت اللہ لنہ البدا وننہا میں نکل گیا میں نے ابھی آپ کو پڑھا کی سنایا میں نے اللہ کی رضا کے خاطر فتنے سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کے خاطر خلافت کو چھوڑا اور حسن نے دیل انہوں کی یہی صیرت تھی آپ کی یہی صیرت تھی اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا لیکن ہم مردہ جی کو آخر تک بھی بھاگ نہیں دیں گے چھلیں اب ایک تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں کہ جن شرائط کی بنیاد جو شرائط مردہ جی نے نکل کی نمبر ایک حضرت معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے اگر فرض کریں کہ اس طرح معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں چلاتے تو نتیجہ کیا نکلتا حضرت بنو حاشم خصوصاً اس وقت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا تو زندہ تھے بھئے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو شہید ہو گئے تھے جدہ کم پڑھیں گے کچھ عرصے لیکن حسین تو زندہ تھے کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے معاوی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے خلاف کوئی ایک قدم بڑھایا اگر نہیں تو کیوں نہیں کوئی کہے کسی ڈر کی بنیاد پر کونسا ڈر چھا ڈر ایک مجاہد ایک ایسا مجاہد جس پر آپ نے کربلا کی بات رکھی یہ دیئے ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی کہ مطلب انہوں نے اپنی شہادت دی اسلام کو بچانے کے لئے تو اگر معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خرابی شروع ہو گئی تھی تو حسن عسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوئے جو بات کی دلیل ہے کہ ان کا دور یعنی کہ اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت اور خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق تھا اور جیسے کہ ہم نے ابھی ابتدا کے اندر حفظ ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا کہ ان کے دور حکومت میں تو اللہ کا کلمہ بلند ہوا دشمنوں سے جہاد ہوا چاروں اطراف سے مال غنیمت مسلمان مسلمان مالک میا اور مسلمان انتہائے عدل و انصاف افود و درگزر و سکون کے ساتھ معاوی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں رہے یہ ہم بڑھ چکے دوسری شرط کہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کا انتخاب کے لئے چھوڑیں گے یہ شورہ پر چھوڑیں گے آپ اندازہ تو کریں مرزا جی نے جتنے حوالے دیئے سب میں یہ ہے کہ آپ اپنے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جانشین مقرر کریں گے تو اگر جانشین مقرر کرنا ملوکیت ہے جسے آپ نے کہا کہ بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئے اور اس کا بیانہ کا نتیجہ کیا نکلا تو اس بتدریج ملوکیت کو مسلط کروانے والے خود حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہما تھے اور اس کے بیانہ کا نتائج کے ذمہ دار بھی پھر کون بنیں گے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہما گو آپ کو نہیں تو مانو پھر اس بات کو کہ یہ جو کچھ تم نے گھڑا ہے سب صفحہ جھوٹ ہے سب صفحہ جھوٹ ہے سوری کالا جھوٹ کہتے ہیں نمبر تین سیدن علی بن عبی طالب رضی اللہ کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاربائی نہیں کی جائے گی ہے حضرت علی کی جماعت کے لوگ کون تھے حسنمان رضی اللہ انہوں کو شہید کرنا لے لوگ کدھر تھے آپ ہمیں نکال کر لاتو جہاں تھے جس زیادہ بھی تھے ان سے کساس ہلیا جائے یا نہیں یا کساس والی آیت کو روک دیں ختم کر دیں نہیں سمجھے بھئی اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ معاوی رضی اللہ نے کچھ لوگوں کو مارا تھا کیونکہ مردہ جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر یا غالباً 2 کے اندر یہ بات کہی ہے کہ معاوی نے ان شرطوں کے مخالفت کی تھی اور ہم نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے مردہ جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے وہاں بتایا تھا کہ کس طریقے سے معاوی رضی اللہ انہوں نے قاتلین عثمان سے کساس لیا تھا اب نکتہ غور طلب یہ ہے کہ مردہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط یہ تھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیال ڈال چکے ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاربائی نہیں کی جائے گی کیا انتقامی کاربائی ہوگی ان کے خلاف جن کے خلاف کاربائی ہوئی وہ تو قاتلین اس مانتے ہیں پھر کہتے ہیں نمبر چار آل محمد کے لئے خمس یعنی مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور بنی عبد المطلب کو ملے گا جیسے کہ خلفہ راجدین کے ادوار میں ہلتا رہا ہے اگر یہ شرط بسنت صحیح ثابت ہو جائے تو ابھی امن البداء بننے آیا کہ حوالے سے سنا پڑھا کہ وہ تو خراج اور دیگر تمام چیزوں کی بحث انہوں نے کی اور وہ باقیدہ انہیں دی جاتی نہیں ایک جگہ کے لوگوں نے انقار کرا تب ماوی رضی اللہ انہوں نے خلاف انہیں کروڑ روپیہ دیا جو ہم نے پڑھا اگر ثابت ہو تو نمبر پنچ سیدنہ علی بن نبی طالب رضی اللہ رضی اللہ عنہ اوپر بنو میہ کے منبروں سے ہنگالہ سب اس شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے گا بغیرہ بغیرہ ایک منٹ رکھیں اگر مرزا جی مرزا جی اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین دائیں بائیں اوپر نیچھ آئے گے پیچھا لے سارے بیٹھو بیٹھو تا ہم سب کو بیٹھو ادھر بیٹھو چلو بھئے کالی کوفی لے کرو ان سب کو پلاو ان کے نشے توڑو جو بے ہوش ہیں تو نے ان کے ٹنکی ختم کرو اب جب وہ ٹنکی سب کی ختم ہو جاتی سب ہوشمہ آئے بابو تم بے ہوشمہ آگئے رادھا تم ہوشمہ آگئی آگئے سب اچھا اب بتاؤ بنو مہیا کہ تو دور حکومت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تم ان بروں سے گالیاں کہاں سے شروع ہوں گی اب یہ پہلے سے پہلے شرط کس آگئی ابھی تو بقول آگئے بھائی کیا یہ جو گالیاں کا سلسلہ بنو مہیا کا دور آگئے عثمان ندیل ان کے دور سے شروع ہو گیا کیا بھائی پہلے اموی خلیفہ تو عثمان ندیل انہوں تھے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہ منبروں پر جو عزت علی پر انہوں نے سب و شتم تھا یہ کیا حسن ندیل انہوں کے دور علی جب آدھا حسن بن گئے کیا حسن ندیل انہوں کے دور میں شروع ہو گیا تھا اور اگر ہو گیا تو حسن ندیل انہوں کو تو انہیں پکڑنا چاہیئے تھا ایسا نہیں ہوا تو ابھی تو بنو مہیا یعنی سلسلہ حکومت ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو سب و شتم کا سلسلہ کانسی شروع ہوگا آیا کچھ سمجھ آیا کس درجے کے بے ہوش لوگ ہیں یہ اور اس پر اس پر تر رہا دیکھو وغیرہ وغیرہ اس پر تر رہا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اب یہ تو سمجھے اللہ پانچ کو سمجھے ہیں بات کا نہیں آگے کہتا ہے مگر افصو سن شرائط کی پابندی ویسے سے کی گئی جیسے اس کا حق تھا یار اللہ کی اب آپ النادہ کریں کیا لطیف ہیں یہ ٹھیک اس کے بعد مردہ جی نمبر پچاس کا عنوان قائم کر کے کہتا ہے مصنف ابن عبی شہبہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر بن عصاق تابر رحم اللہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنوان کی آیادت کے لئے حاضر ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ انہوں نے شخص سے بار بار فرماتے ہیں مجھ سے بریکڑ میں جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو اس شخص نے ارس کی کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنوان سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا بریکڑ میں ہم تو صرف حیادت کے لئے حاضر ہوئے اللہ تعالی عنوان آپ رضی اللہ تعالی عنوان کو سیدتہ فرمائے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنوان اٹھے اور بیت الخلا میں داخل ہوئے پھر واپس آئے اور فرمایا ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ رہا تھا مجھے کئی بار زہر پلائے گیا ہے اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا سیدنا عمیر بن عساق تعبی رحمہ اللہ کا بیانہ پھر اگلے دم دوبارہ صبح صبح سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنوان کی عادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہ حالت نظام میں تھے اور اسی دوران سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنوان آئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنوان کے سر مبارک کے پاتھ بیٹھ گیا اور پوچھا ہے میرے بھائی جان آپ رضی اللہ تعالی عنوان مجرم کو صحیح شنافت کیا ہے تو اللہ تعالی عنوان خود سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو میں نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے تیسزار پانچ سو چودہ کا حوالہ دیا ہے سنیں گے ذرا بات دو اس میں صرف ایک نکتہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ذرا دیکھی گئی یہ میرا آدم مصنف ابن ابی شہبہ ہے اس کی جلد نمبر چودہ کا صفحہ نمبر اٹھاسی اور نواسی ہے کتاب الفتن ہے اور یہ حدیث نمبر ہمارے نصفے مطابق اٹھتیسزار تین سو پچپن ہے اچھا جی یہ دیکھئے گا کہ اس کو اس سنت کے ساتھ روایت کیا گیا ہے حدثن ابو سامہ ان ابن اون ان عمیر بن عصاق کالا دخلتو انا ورجلن علی حسن بن علی نعودہو کہ عمیر بن عصاق کہتے ہیں کہ میں اور ایک شخص حسن بن علی کی عیادت کے لئے ان کے پاس آیا اب یہ عمیر بن عصاق جو ہے اس کے بارے میں یہ مجہول ہے یہ مجہول الحال ہے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی نے یہ میرے ہاتھ میں تقریب تحذیب ہے اس کی جل نمبر ایک کا صفحہ نمبر چار سو تریپن پر عمیر بن عصاق ابو محمد مولا بن حاشم کو مقبول قرار دیا اچھا مقبول کون سا راوی ہے جس کو مقدمہ خطبت القتاب کے صفحہ آٹھ کے اوپر کہتے ہیں من لیس اللہو من الحدیث الا القلیل کہ جس کی قلیل ہی احادیث ہوتی ہیں ولم یوثبت فی ما یوترہ کا حدیث ہو من عجلہی کہ اس کی وجہ سے محدثین نے کسی حدیث کو ترک نہیں کیا ہوتا وَإِلَهِ الْإِشَارَتُ بِاللَّدِمْ مَقْبُول میں اس کی طرح اشارہ کرتا ہوں مقبول سے حیسو یتابع جبکہ اس کا مطابع ہو وَإِلَّا فَلَيْنُ الْحَدِيثِ اور اگر نہیں تو پھر وہ حدیث میں ضعیف ہوتا ہے عمیر بن عصاق کا اس روایت میں کوئی مطابع نہیں ہے لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہے اور در ایک نقطہ سمجھے گا میڈیکلی جگر کو مو سے تھوکا نہیں جا سکتا میڈیکلی جگر کے ٹکڑے کو مو سے تھوکا جسم کے ایک ایسے مقام میں ہوتا ہے کہ اس کا ٹکڑا میدے یا حلق کے رستے میں آ نہیں سکتا مطن کے اعتبارت سے بھی روایت من کر ہے ٹھیک اچھا پھر چونکہ اب ظاہر ہے کہ ہوا کیا تھا ہوا صرف یہ تھا کہ مردہ جی صفحہ نمبر پندرہ پر عبارت نمبر آٹھ عبارت نمبر جو ہے وہ بارہ کے تحت یہ لکھ کے آ چکے تھے نوٹ سیدنا حسن کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا تھا جس کی تفصیل حدیث نمبر پچاس کے تحت آ لیے یہ تھی نمبر پچاس یہ روایت روایت ضعیف ہے سندن بھی مطنن بھی ایک سازش کے تحت سازش کیا تھی اس میں سوائے اس کے حسین رضی اللہ تعالی نے آئے اور انہوں نے آکر کہا آپ کو ظہر دینا لگ کون ہے حسین رضی اللہ تعالی نے کہا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو کساس میں قتل کیا جا گا یا نہیں کیا جا گا انہوں نے کہا جی تو حسین رضی اللہ تعالی نے کہا عبد الرحمن بن مولجم کو شناخت کیا گیا تھا ہسن رضی اللہ عنہ نے اسے کے حساس میں مارا تھا علی رضی اللہ عنہ میں نے مارفت صاحبہ و اہل بیت میں توجہ بھی دے لائی تھی کہ آپ دیکھیں کہ حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے ہی كساب کیا یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ نے تو اس کو یہ کہا تھا وہ تو اسی ٹائم کے حسن رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نہیں ٹھیرو رک جائو میں بھی مرا نہیں ہوں میں بھی شہید نہیں ہوں اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس سے بدلہ لینا یعنی کساس لینا اور نہیں تو پھر معاملہ ہم دوسرے طریقے سے تہہ کریں یعنی وہی کہ تفتیش ہوگی معاملاتوں کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالی نے اس سے کساس لیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی کی باری آیا ان کے کساس کی خدا نہ خاص تک اگر آپ کو کسی نے زیر دیا ہے تو اس سے کساس لیا جائے گا آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو صحیح شناک کیا تو اللہ تعالی سے انتقام لینا اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا میرے ایسے کوئی بے گناہ مار دیا جائے اس کا مطلب حسن رضی اللہ تعالی نے خود بھی پوری یقین نہیں روایت سے پتہ تو کونزی سازش ہم کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالی کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ مارفت صاحبہ ویلے بیس سیریز میں صاحبہ کے بائمی اختلافات کی حقیقت میں میں نے بائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ بقاعدہ حسن رضی اللہ تعالی نے پہ حملہ ہوا ہے کوفے کے بدار میں آپ کو نیزے مارے گئے جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے تھے بس یار لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس زخم سے آپ کی شہادت نہیں بتائیے شہادت بتائیے یہ زہر سے اور پہلے عمیر بن اسحاق جیسو نے پہلے یہ زہر کا معاملہ بنایا پھر آگے مزید صاحب و دجالوں نے اس معاملے کو معاوی رضی اللہ تعالی نے یا بنو میہ کی طرف منصوب کر دیا جس کو ہم نے مسئلہ نمبر 157 کے اندر بھی مردہ جی نے جائیں یہ مسئلہ اٹھایا تھا وہ اللہ تعالی کا فضل و کرم سے اس کا بڑا زبردست قسم کا ہم نے جواب دیا آگے مردہ جی نے صفحہ نمبر مردہ جی نے نوٹ قائم کیا کہتے ہیں سیدنا حسن بن علی کی شہادت ہے اس کے بعد پیدا ہونے علی بھیانک صورتیال کا بلکل صحیح سے ادراک کرنے کے لئے یہاں درزیل اہم ترین حدیث دوبارہ ملاحدہ کریں پھر مردہ جی نے اکامن کے تحت وہ حدیث ذکر کیے جو صفحہ نمبر 15 کے اوپر مردہ جی نے نمبر 31 کے عنوان سے پہلے ہی بیان کیتی اور ہم نے اس ربایت پر ریسرچ پیپر 5 بی کا پوسٹ مارٹم پارٹ نمبر 26 میں پورا تفصیل جواب دے دیا ہے تو یہ الحمدللہ یہ یہاں تک پوری تفصیل ہو گئی نمبر 52 سے انشاءاللہ آئندہ پڑیں گے وما لین اللہ پلا